دوستو آدھا برزر میں نیسمت خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب میرے ساتھ ہے زیڈ کے فیضان صاحب ایڈوکیٹ پولیٹیشن بھی ہے اور مسلم مسائل کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں بہت بہت خیر مقدم ہیں زیڈ کے فیضان صاحب آپ کا ہند وائس میں آپ تو آتے ہی رہتے ہیں واقف ہیں ان کے آرڈینس آرڈینس سے بھی واقف ہیں اور آرڈینس بھی آپ کو کامی پسند کرتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ چل جہا ہے رام جنم بھومی میں کسل نیاز وغیرہ سب کو چھوٹ چکا دھان منتری آگئے پوری طریقے سے مسلمان بلکل خاموش بیٹا ہوگا ہے کسی نے کہیں ایجیٹیشن نہیں ہوئے کسی نہیں ہوگا اس کا لیکن اچانک ایک چیز شروع ہوئی میں نے اکٹیار صاحب نے جانتے ہوں جو میں نے وہ سبھی جانتے ہیں بچرنگ دل بنا تھا انیس سو ایک چورہ سی میں جو بنا انہی انہی کے اس سے بنا تھا تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے انٹرویوز کا میں کئی اخباروں میں آیا ہے ویسے بھی آیا انٹرویو کہ یہ تو بانگی ہے یہ تو ٹریلر ہے ہم اور مسجدیں بھی لیں گے ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوئے کام شروع ہوا ہے یہ تو ہم نے لے لیا تو اس کے پیچھے کاشی سنات میں جو گیان باپی مسجد ہے اور جو مطرہ کی مسجد ہے اس کو ٹارگیٹ بنا کے انہوں نے کہا کہ تین ہزار مسجدیں ہم جو ہمیں چاہیے جو مندر کو بگاڑ کے مسجدیں بنائے گئی اور دس مسجدیں ایسی ہیں کہ جو تو باقاعدہ جن پہ ہمیں لینا ہی لینا ہے وہ مختلف گزرات کی بھی ہیں اور یو پی کی بھی ہیں کئی اور مسجد ہے مساجد کا نام بھی ہے لیکن دو مسجدوں پہ اب وہ فوکس کریں گے اب اس طریقے سے اگر وہ اسے بیانات دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں نہیں بیانات پہ تو مجھے کوئی تاجب نہیں ہوا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن دیکھیں 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 اس کو ایک بار تو بتائیں تاجب کیوں نہیں کیونکہ یہ ونہ کٹھی اور جو کس تین بار تو ایم پی رہے ہیں وہاں سے جیت کے فیضاباد سے اور دو بار راج سباب میں رہے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب کہنے کی ہے اس طرح کے بیانات وہ دیں اور ہمارے وزیر آزم صاحب بھی دیں تو بھی مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا کیونکہ پرانے رسس کے تھے اور اگر رسس وہی تو میں کہتا ہوں کہ وزیر آزم کو جا کر کے صلاح نیاش نہیں کرنا چاہیے وہ اب ملک کے وزیر آزم ہے وہ ہندوستان کے آئین کی انہوں نے حلف اٹھائی ہے سمجھے آپ نے اور حلف جو ہے جس میں سیکلوریزم لفظ موجود ہے اس کے لئے حلف اٹھایا ہے انہوں نے تو ان کو نہیں جانا چاہیے وہ کوئی دوسرا مندر ہو اس کے اگر اس میں جاتے ہیں تو کوئی حرش کی بانے لیکن ایک ایسی امارت ایک ایسا مندر جو ایک مسجد کو توڑ کر کے بنایا جا رہا ہو سمجھے آپ نے وہاں جانا وہ بہت ہی غیر آئینی کام ہے لیکن کام ہو رہا ہے تو یہ تو اگر ہمیشہ کہہ دیں موڈی جی کہہ دیں تو کوئی تو بھی مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا میرا جو میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تو سب ان کے ایجنڈے کی چیزیں ہیں ایجنڈے سے زیادہ ان کی اسٹریجی کی چیزیں ہیں سمجھے آپ نے ہاں اسٹریجی کی چیزیں ہیں وہ تو ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے اپنا ان کا سسلہ چلے گا اور وہ ایک نعرہ تو مطلب باقاعدہ ان کے مظاہروں میں اور لگتا تھا رائیلیز میں جو مندر کانسٹرکشن کی بات جب وہ ہو رہی تھی رامل اللہ کی کہ جدیہ تو اگر میں غلط نہیں تو یہ ہی تھا کہ جدیہ تو ایک جھاں کی ہے کاشی مطورہ باقی ہے تو کاشی مطورہ مین ہے سمجھے آپ نے اور اس کے بعد تو دو ہزار تین ہزار کوئی اپنا جو بھی فیگر بنا کرتا رہتا ہے سمجھے آپ نے محجیدوں کا معاملہ بھی یہ ہے میں آپ سے ارس کروں کہ ہندوستان میں بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو اغیار کے قبضے میں ہیں بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو سرکار کے قبضے میں ہیں وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہو پا رہی ہے سمجھے آپ نے بہت ساری مساجد ایسی ہیں ان کی زمینیں جس کو جن کو میں نے آج کے اس پچیس پچیس سال تیس سال کے اندر جو ہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا تو وہ سب چیز ہیں وہ انڈویجویل لڑائیاں الگ الگ ہیں لیکن یہ نیشنل ایشو جو چیز بنتی ہے اس میں پورے کیا کہتے ہیں ملت کا انوالمنٹ دوسرے انداز سے رہتا ہے اس میں خالی مسجد کی بات نہیں بہت سی مسجد تو ہم گزر جاتے ہیں وہاں جا کر کے اور کسی پرانی جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسجد تھی تو سمجھے آپ نے یہ جو کاشر مطلعہ کی بات ہے وہ وہاں ادگاہ ہے وہاں مسجد ہے تو اس کو وہ کرنے کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی ان کی تمام دنیا بھر کے ترک ہیں تو یہ سلوگن ہے وہ دے رہے ہیں ان کو تو کچھ خرافات کرنے کے لئے چاہیے لیکن میں ایک بات کر دوں اجدھا اور یہ جو کاشی اور مطلعہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے پہلی بات یہ جان لیجئے دوسرے میں یہ بھی بانتا ہوں کہ وہ اس کے بن جانے کے بعد اپنے بھبرا مندیر بنانا لینے کے بعد سمجھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ وہ اس نیجئے کا جنم ہو گیا تھا آئی ادھا میں نہیں اور مطلعہ میں جو گرب گرہ ہے جس سے عید کا بنا ہو گیا میں ہالات کی بات کرتا ہوں جو عید کا بنا ہوا اب اکشنی کا جنم ہو گیا نہ نہیں نہیں وہ ہاں میں حالات کی بات کرتا ہوں انجاس سو انچاس میں پارٹیشن کے بعد جو ملک کے حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں ان حالات کا فائدہ اٹھا کر کے وہاں پر مورتی رکھی گئی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ کی سیکولر میں کہہ سکتا ہوں کی تھی اور انہوں نے چاہا بھی لیکن اب وہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ بھی مورتی کو نکلوا کر کے پھیکوا نہیں سکے وہ یہ آرڈر ہوا آرڈر ہوا فلاں ہوا دیکھا ہوا ادھر سے جائیں گے وہ چھوڑی اس کو لیکن وہ بھی پھیکوا نہیں سکے تو مورتی وہاں رہے گئی اور بعد میں وہاں کوئی جا کر کے وہاں پوجہ پار کر کے چلا آتا تھا یہ بھی پرمیشن تھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا تعلیٰ بھی کوڑ کے آرڈر سے کھل گیا اور جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے اس پوری تحریک سے آپ واقف ہیں تو اس کے حالات میں اور آج اس کے حالات میں فرق ہیں ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھے اپنے فرق کی بات کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر میں نے تو ایک بات کہی میں پھر دور آ رہا ہوں کہ جب بابری مسجد کے ڈیرمائلیشن کے لیے جب وہاں پر لوگ اکٹھا ہو رہے تھے کارسیو کے اکٹھا ہو رہے تھے اگر کاؤنٹر اکٹھا ہونے کی بات ہوتی کہ پورے ملک سے مسلمان بھی مارچ کرتا جدھیا کہ ہم ڈیمائلیشن نہیں ہونے دیں گے دیکھیں کیسے آپ ڈیمائلیشن کرتے ہیں تو نہ وہاں پر بھی اکٹھا ہو پاتی لوگ جہاں جہاں سے چلتے اگر بھوپال سے جتھا چلتا بھوپال سے مسلم کا جتھا جلتا وہاں رائٹ ہوتا فساد ہوتا ہنگامہ ہوتا جو چاہے ہوتا مارے جاتے کون کیا ہوتا لیکن وہ سب وہی پر معاملہ رکھ جاتا کوئی آدمی کنو سے چلتا وہ ہی رکھ جاتا کوئی آدمی مدرہ سے چلتا وہ ہی رکھ جاتا جھگڑا فساد کوئی آدمی گوہاتی سے چلتا پورے ملک میں مسلمان ڈیمولیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈیفنسیپ پہ نہیں آتے ہم ڈیفنسیپ پہ نہیں آتے اور بعد میں جو ہماری لیڈرشپ کے کمزوری تھی کہ ہم نے جو ہے دے دو ایک آدمیہ کہہ رہا ہے کہ دے دو اچھے اچھے ذمہ دار جو بابری مجید کے کیس میں انہوں تھے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دے دو اور سپریم کورٹ جو بھی آرڈر کرے گی فیصلہ کرے گی مجھ کو مانے گا سپریم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے خطرہ ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سب مانیں گے ایک دم مانیں گے ہر آرڈر ہو گیا بات ہماری یہ چل رہی کہ جس طریقے سے یہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے وہ کریں گے تو اس سے اس کا کیا ریپرکریشن یہ ہوگا کہ ملک میں بد امنی پھیلے گی جو یہ سرکار چاہتی ہے وہ چاہتی ہے ملک میں لا قانونیت پھیلے گی ملک جو ہے وہ کیاٹک سیچویشن ملک کے اندر پیدا ہوگی یہ ایک بات دو بات تو اب اب جو ہے جب وہ ڈیمولیشن کرنے کے لیے وہاں پر چلیں گے اور پھر اکٹھا کرنے کے لیے چلیں گے وہ مطورہ ہو یا کاشی ہو تو بھیڑ ہی لوگ اکٹھا نہیں ہونے دیں گے لوگ کا مطلب ہوا کہ مسلم سمجھے آپ نے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں پوجہ کرنے کے لیے دس ہزار تو ہم بھی آ رہے ہیں نمار پڑھنے کے لیے دس ہزار سمجھے آپ نے کیا ایسا ہو جائے گا کیوں نہیں ہو جائے گا کہ ہماری لیڈرشپ جو مسلمانوں کی ہے آپ کی نہیں وہاں لیڈرشپ تو پیشہ رہ جاتی ہے نا وہاں عوام نکل کر کے آتے ہیں ابھی جو سیئے کا ایجیٹیشن چلا یتنا بڑا ایجیٹیشن چلایا میں بار بار کہتا ہوں وہاں پر کوئی تھا نہیں 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 تھا سمجھے آپ نے وہ ایک نیشنل ایجیٹیشن تھا لیکن وہ اس سے ایفیکٹر تو مسلمانی بیسیکلی تھے اور اس طرح 90% مسلمانی اس کے اندر تھے تو اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا تو اس طرح کی جو چیز ہے کہ اب ہمیں کٹھا ہی نہیں ہونے دیں گا تم کو اگر تم اس لیے نیشنل سے کٹھا ہو رہے ہو سمجھے آپ نے وہ چیز نہیں ہونے پائے گی جو میں سمجھ پا رہا ہوں اور اگر ہوگا تو بہت ہی خراب حالات ہوں گے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کیونکہ ایک چیز ہے دیکھئی حالانکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی سخت بات ہے لیکن ہے واقعی یہی بات جنم بھومی کی جو جگہ ہے وہ رسس نے جیتی ہے اور جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے اندر کے لوگوں کو پہچانی ہے اب جو لوگ بیان اگر کبھی کوئی آگر کے دیتا ہے کہ بھائی وہ آثورہ تین ابارت گاہوں کو دینے میں کیا ہے رام جنم بھومی تو بنی گئی مطورہ کاشی بھی دے دو جھگڑا دور ہو جائے گا ایسے پیدا ہوں گے ایسے ان کے پہلی خبر لینی چاہیے اب آپے بتائیے کہ اتنا بڑا کانٹ ہو رہا ہے مطلب سلنیاس ہو رہا ساری چیز ہو رہی پچیس کلومیٹر دور آپ کی مسجد کو جگہ دی گئی اور یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ اس کا نام بابری مسجد نہیں ہوگا کچھ بھی اور رکھ لیجئے اور اس کے اوپر پورے گورنمنٹ کا قبضہ ہے اس کا نام بھی نہیں دیکھا انڈیا انڈو اسلامی کلچنل فاؤنڈیشن انڈیا انڈو کیا ہوگا انڈو اسلامی انڈو اسلامی سرکار کا رہے گا بک بوڑ کی چیرمن کے اندر میں ہے بک بوڑ کے اندر میں ہے تو بنا لیں گے اس میں جو لوگ شامل رہیں گے کل کوئی موقع آئے گا انڈیا اسلامی کلچر اگر کسی اسٹیج پر ایکٹیو ہو کر کے وہ کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے تو اسے کاؤنٹر کرنے کیلئے دوسرا موجود رہے گا اس میں یہ بتائیے کہ اس میں سرکار کب ہو رہے گا تو آپ کسی لیے لڑ رہے تھے تو یہ تو بتا دیجئے لڑائی لڑ رہے تھے ہار گئے بیجتی کے ساتھ ہارے ہیں اس کو مننا چاہیے اس کو مننا چاہیے میں کوٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا میں نے دیون دیون نے اسی دن دو گھرتے کے اندر میں نے میں نے ہی کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے یہ کوٹ کا آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا تھا مگر کیا ہے آستھا کی بنیاد پر آرڈر سمجھیں آپ نے غلط ہے لیکن کوٹ کا آرڈر ہے تو آرڈر ہے سمجھیں آپ نے ہم پہلے کہتے تھے کہ آرڈر کو مانیں گے تو ہم مان لے گئے تو اب یہ بتائیے جس طریقے سے یہ نیریٹیب شروع کر دیا ہے وچھونڈی پرشت بزرنگ دلی بزرنگ دلی آگے رہتا ہے ایسا ہے جتنے دل ہیں بزرنگ دل فلاں نیرا کا سمجھ تو اس چکروں میں پڑتے ہیں تو اب یہ نیریٹیب شروع ہو گیا دیرے دیرے بیج بھونا شروع کیا ہے پھل بھی لگے گا پہلے کبھی کبھی بولتے تھے اب وہ جب کام مکمل ابھی تو دیرے سے چروع کیا ہے کام مکمل کر دیں گے تو فور فرنٹ پر آ جائیں گے بولنے کی جس طریقے سے اکھواروں میں بیان دی گئے جا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں یہاں ایک بات کہہ دوں آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزرے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی دائر کیا ہے کچھ لوگوں نے جا کر کے جو مندر پرچ کہہ سکتے ہیں یا اس طرح نام تو پتہ نہیں کیا کیا تنظیمیں ہوتی ہیں بہت منائی لی جاتی ہیں سمجھے آپ نے انہوں نے جا کر کے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ریلیجیس پلیسز ایکٹ ہے انہیس سو اکان بے کا جو نصیمہ راو کے زمانے میں نصیمہ راو نے ہی کوئی انیسیٹیو لے کے پڑھایا تھا کہ بابری محجد کو چھوڑ کر کے جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ پندرہ آگست انہیس سو سیتالیس کو جو پوزیشن تھی ویسی ہی رہیں گے تو اس سے یہ مطورہ تمام تمام عبادت گاہیں کور ہوتی ہیں اسی کی بنیاد تو ہم لڑتے رہے انہوں نے خالی اجدھا کو الڈ کر دیا تھا تو مطورہ یا کاشی جتنے بھی اس طرح کی ہیں وہ دو ہزار پانہ ہزار جو بھی اپنا بنائے چھوڑیے اس کو اس کو اس کے اندر تو اب وہ کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ صاحب یہ جو ایکٹ بنا تھا انیس سو کانبے میں یہ گلت تھا یہ بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ فنڈامینٹل جو ہمارا بیسکی سٹرکچر جو کانسٹیوشن کا اس کے وائلیٹیو ہے جو آپ نے مذہبی آزادی کی بات کہی ہے فلاں ہے وہ بہت سارے پوائنٹس ریز کی ہیں وہ کانونی بحث ہے اس میں ہی جانے کا موقع نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کو رد کیا جائے تاکہ اس کا راستہ کھلے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے ایک آپ نے پبلک پلیٹ فارم پر بات کہی کہ انہوں نے پبلک پلیٹ فارم پر بات کی ہے پہنچ کر کے جس کا اس نے کہا ہے تو وہ تو کہیں گے لیکن اب وہ دیکھیں خاموشی سے وہاں بھی پہنچ گئے ہیں اچھا یہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ہمارے جو لیڈران ہیں نہیں نہیں سنیے جہاں کرسائز کرنا تو ہی ہے لیکن وہ پہنچے ہیں ابھی وہ جمعیت علماء جو ہے جمعیت علماء اور مقدمے میں تو ماشاءاللہ اس کا جواب نہیں ہے اور ہاں اس میں تو وہ اور خاص اور سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ بکر نہیں جو حالانکہ میں نے بار بار کہا کہ وہ لور لیویل پر جمعیت علماء کہ دیکھئے ایک بار بتا دوں آپ سے اس کا نام بڑا پرانا ہے بڑی پرانی تنظیم ہے اس کی شاکھیں جو ہیں پوری مولک میں موجود ہیں تو ڈسٹرک لیویل پر کام مقدمے مقدمے کا جو ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں آتے ساتھ وہ اپنا بڑا معاملہ جو سپریم کورٹ میں جانا بھی نہیں چاہیے بہت سے میں دیکھتا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ کہ جاتے ہیں خیر وہ پہنچے ہیں اس میں انہوں نے اپنے انٹرونشن ڈالا ہے اور ابھی پچھلے دنوں مقدمہ لگا ہوا تھا اس کی کوئی ڈیٹ پڑ گئی ہے وہ قانونی دعو پیچھا ہے کہ فلاں کو پارٹی بناو ان کو بنا ان کو نہیں بنا ان کو بنایا اس طرح سے کر کے کوئی ڈیٹ اس نے دیا تھا اب وہ ڈیٹ آئے گی سوال جواب ہوگا کیا ہوتا ہے فیصلہ وہ دیکھنے کی بات ہے لیکن وہ پہنچ گئے ہیں کہ اس ایکٹ کو رد کیا جائے بہت بہت شکریہ تو یہ ہے اس میں ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور میں ایک جملے میں خالی بات کروں گا کہ اس مسئلے میں دانش مندق سے درہ کام لینے کا کام ہونا چاہیے وہ جو غلطیاں آپ نے بابری محجر میں کی اس کو دھرانے کا کام نہیں ہونا چاہیے میں یہ مانتا ہوں بار بار کہتا بھی ہوں کہ بابری محجر میں بہت ساری غلطیاں ہماری ہوئیں اپروچ کی ورنہ یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا بہت بہت شکریہ زید کے فیضان صاحب آپ کا کہ آپ نے بتایا کہ معاملہ یہی نہیں ہے کہ بیانبازی ہو کورٹ میں بھی چلا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پر سب سے بڑی کورٹ میں سب سے بڑی عدالت میں کہ نائنٹین نائنٹیون کا جو بنایا گیا تھا کہ پندرہ آغاست نائنٹین فارٹی سیون سے جو ایجیٹس پوزیشن رہنا چاہیے دھار میں کس تھلوں کی وہ ایکٹی خارج کر دینا چاہیے وہاں تک معاملہ پہنچ گیا تو لہٰذا خطری کی گھنٹی بہت پہلے سے بچ گئی تھی اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اب بھی خامل سے بیٹھیں گئے وہ نہیں سوچ رہے کہ کیا کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس طرح کی صورتحال پائدہ ہوگی سمجھا آپ نے جس طرح سے تالہ بور حلہ کول کر کے اور جو دھیت کا عاملہ تھا اگر کاشی اور مثورہ کے لیے اس طرح کی حالات پائدہ ہوں گے اور وہ کمان سمجھا لیں گے میں بتا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلے لینک میں پھر زیٹ کے فیزان صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت